بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی ٹھیک تھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فور سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں عائشہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں صرف ایک علو اور دو انڈوں سے بننے والی اتنی زبردست اتنی کمال کی ریسپی جو کوئی اسے ایک بار بنائے گا یہ ان سب کی بہت فیورٹ ہو جائے گی اور مہمانوں کے سامنے آپ اسے بنا کر رکھیں گے تو مہمان آپ سے اس کی ریسپی ضرور پوچھیں گے بہت کم چیزوں سے بننے والی یہ ریسپی ہے آپ لوگوں نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے چلیے آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردستی اور انٹرسٹنگ سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردست ٹیسٹی اور شاندار سی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگے سب سے پہلے یہ دو عدد ہمارے پاس ابلہوے انڈے ہیں اور ایک عدد ہمارے پاس بڑے سائز کا آلو ہے اور ہاں آپ لوگوں نے ایک چیز ضرور یاد رکھنی ہے آلو کو ہم نے فیفٹی پرسنٹ تک بوائل کیا ہوا ہے بہت زیادہ اس کو ہم نے بوائل نہیں کیا اور یہاں سب سے پہلے آلو کی کٹنگ کر لیتے ہیں آلو کو ہم رکھیں گے کاؤنٹر پہ کاؤنٹر کوچھے سے صاف کر لیں گے اور اس کے بہت باریک باریک سے سلائسز بنانے ہیں بہت زیادہ باریک بھی نہیں آپ نے کر لینے بس اس سائز کے اور اب ہم یہاں پہ انڈوں کے بھی بلکل اسی طریقے سے سلائسز میں کٹ کر لیتے ہیں انڈے اور آلو کی یہاں پہ ماشاءاللہ زبردست سلائسز میں کٹنگ ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم نیکس سٹیپ میں چلتے ہیں اور اب ہم دوسری طرف لیں گے ایک بول میں یہ ہمارے پاس ایک کپ کے قریب بیسن ہے بیسن کو اچھے سے چان لیا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون ہارا دھنیا ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ یہ دو چھٹکی کے برابر ہم اس میں یہ بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے جسے میٹھا سوڈا بھی کہا جاتا ہے آپ لوگوں نے اسے ضرور ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون لال میرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہی نمک یہ زیرے کا پاوڈر بھی ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ہم اس میں ہلدی ایڈ کریں گے سپائسز آپ لوگ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر لی جئے گا نو ایشو اس میں اب ہم لوگ ڈالیں گے پانی اور اس کا ہم زبردستہ بیٹر تیار کر لیں گے بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں آپ نے کرنا اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اچھے طریقے سے اس کو پھینٹ لیں گے تیار ہو چکا وہاں آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طریقے کی ہونی چاہیے بہت زیادہ اگر آپ سے پتلا ہو جائے تو آپ اس میں بیسن ایڈ کر دیجئے گا آپ جی ہم یہاں پہ لیں گے سب سے پہلے ایک عدد آلو کا سلائس جس کو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ انڈے کا سلائس اس کی بھی بہت زبردستی کٹنگ کی تھی اور اس کے اوپر اور ہم پھر سے رکھ دیں گے اس طریقے سے آلو کا سلائس ہلکا سا اس کو ہم پریس کریں گے اور اس بیٹر میں ہم اسے ڈپ کر دیں گے ڈپ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ہم اس پہ لگائیں گے یہ بیٹر بیسن کا چاروں طرف سے آپ نے اسے کوٹ کر لینا ہے اور چلتے ہیں اب ہم گیس کی طرف دوسری طرف گیس پہ رکھیں گے ہم ایک عدد پین اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ایک سے ڈیٹ کپ کے برابر یہ ہمارے پاس کوکنگ آئل ہے کوکنگ آئل جب میڈیم گرم ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں یہ ایڈ کرتے جانا ہے جس کو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا ون بائی ون ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور یہاں پہ گیس کا جو فلیم ہے وہ آپ نے بلکل میڈیم رکھنا ہے صرف اب ہم نے یہاں پہ اس کو کلر دینا ہے ہر چیز کیونکہ اس میں ڈن ہے اس کی سائٹس کو ہم چینج کرتے جائیں گے تاکہ ہر سائٹ سے ہمیں ایک جیسا کلر مل سکے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ نیچے والی سائٹ پہ کتنا زبردست کلر آ چکا وہ ہے اسی طریقے سے ہم سارے کر لیتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو آج کی پسند آ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ ہمیں اتنا زیادہ پیار دے رہے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں آج تو یار چینل کو سبسکرائب کرنا بنتا ہے میرے کہنے پہ آپ لوگوں نے آج ضرور چینل کو سبسکرائب کر کے جانا ہے میری انشاءاللہ سبسکرائبر پہ نظر ہوگی آج اس کو تقریباً یہاں پہ چار منٹ ہو چکے ہوئے ہیں فرائے کرتے ہوئے اور اب ہم یہاں پہ اس کو نکال لیتے ہیں یہ زبردست سے کرسپی ہو چکے ہوئے ہیں ہر چیز اس میں بلکل ڈن ہے اور انہیں اب ہم نکال لیتے ہیں نکالتے ہیں آئل اچھے سے اس کا سٹرین کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے اس طریقے سے چھنی میں رکھ دینا ہے اور چلتے ہیں اب ہم فائنل لک کی طرف آپ لوگوں کو ڈش اٹھ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست کتنے ٹیسٹی اور کتنے کرسپی بن کے تیار ہوئے ہیں آپ نے فائنل لک کو مسٹ نہیں کرنا ہے تو الحمدللہ نیو سٹائل پوٹیٹو ایک پکوڑا جو ہیں وہ بن کے ہو چکے ہوئے ہیں تیار یہ اس قدر کرسپی اور شاندار سے بن کے تیار ہوئے ہیں کہ کیا ہی کہنے ہیں بہت کم ٹائم میں بہت کمال کی ریسپی بننے والی ہے میرے کہنے پی آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے آپ لوگوں نے اسے انجوئے کرنا ہے کیچپ کے ساتھ یا پھر چٹنی کے ساتھ یہ ہر طرح سے بہت ٹیسٹی لگنے والے ہیں آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے مجھے فیڈبیک دینا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا بیسکلی ہمیں ایسا لگے گا کہ آپ لوگ ہم سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہی آپ کا ہمارے لئے پیار ہے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ